اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ دن آن پہنچا جس کا انتصار تھا چودہ آگست اب سیلیبیٹ کیسے کیا جا رہا ہے یہ کچھ مناظر ہیں جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں اختتام بھی دیکھئے گا اور تحریک انصاف والے اسے کیسے سیلیبیٹ کر رہے عوام کیسے سیلیبیٹ کر رہی آپ کے سامنے یہ رکھیں گے آپ کو معروم ہے کہ ایک خاص عرصہ گزر چکا ہے عمران خان صاحب قید تنہائی کاٹ رہے ہیں ان کی تصویر تک کو علاو نہیں کیا جا رہا لیکن پچھلا چودہ آگست بھی عوام نے سیلیبیٹ کیا خان صاحب کے ناروں کے ساتھ اور اس بار بھی کچھ اس قسم کے مناثر حکومت اور حکومتی ایوانوں میں حلچل مچا رہے ہیں طاقت کے ایوانوں میں حلچل مچا رہے ہیں آپ کو گلی محولے سڑکیں سبھی خان صاحب کے جنڈوں کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ بھری ہوئی نظر آئیں گی ویرانی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی کیونکہ اس مرتبہ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک ہی ڈنڈے پہ دو جھنڈے لگانے ہیں پاکستان کا اوپر اور تحریک انصاف کا نیچے تاکہ نہ تو کوئی چھین سکے اور نہ ہی لے کے فرار ہو سکے بارال آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی کہ اس کی سنداز میں سیلیبیٹ کیا گیا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو طلبہ تیس آگست کی ڈیڈ لائن ایک دے رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ بھی اپنا کوئی اثر دکھا سکتی ہے یا یہ چودہ آگست کے احتجاج خان صاحب کے ساتھ حوام کی محبت کوئی اثر دکھائے گی کیمنٹ کیجئے آج کی ویڈیو شیئر پہ کیجئے گا ناظرین سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بلے ایک ان بھی پریس کر دیجئے